اللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا عن حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق علمعلن الحق بالحق بالقاد محمد محمد العالم حمد و اہل بیت التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْرَا وَهُمْ تَتْهِرَا محمد اللہ حال محمد اَمَّا بَعْدُ بَغْتْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَّعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْتَغِذُ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ لَا اللَّهُ عَلْهِ عَلَى محمد اللہ حال محمد ولا ولی اور ولایت کے عنوان پر آپ ساتھویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں کل رات اور آج صبح اس سلسلے میں جو کچھ ارس کیا گیا تھا وہیں سے سلسلے کلام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے آج صبح کو میں ارس کر رہا تھا کہ جہاں ظاہر و باطن کی بحث شڑتی ہے اور جہاں باطن کا اثر و نفوز ظاہر پر یقینی معلوم ہوتا ہے وہاں آپ کے لئے دلیل راہ آپ کے لئے ہدایت کن خود آپ کا اپنا نفس ہے یعنی یہ نفس کتنا آپ کے جسم کو متاثر کرتا ہے نفس کی گہرائیاں کیا ہیں یہ علماء علم النفس سے پوچھئے اور حدیث النبوی وہ یہ کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا نارے سلمان اس بات پر دلیل ہے کہ انسان اپنے نفس سے بے اتنائی نہ کرے بلکہ وہ غور و فکر کرے اس باطن پر اس چھپی ہوئی حقیقت پر کہ جو مسئول ہے انداللہ قیامت کے دن نفس انسانی مسئول ہے اللہ کے پاس اسی سے پوچھا جائے گا جیسے کل رات عرض کر رہا تھا کلو نفسن بما قصبت رہینتن ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے تو یہ ظاہر کا اثر باطن پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان آداب بندگی اور احکام شریعت پر عمل کر کے باطن کو اور زیادہ بالیدہ کرتا ہے شاداب کرتا ہے ظاہر کا اثر باطن پر یہ ہے کہ وہ ظاہر احکام تحارت ظاہر احکام عبادات پر عمل کر کے باطن کو اس قابل کرتا ہے کہ اس میں ایک لذت عقلی پیدا ایک تحارت باطن پیدا یہ ہے ظاہر کا اثر باطن اور باطن کا اثر ظاہر پر یہ ہے کہ نفس انسان کو مجبور کرتا جاتا ہے کہ خبردار غفلت نہیں خبردار غفلت نہیں غافل نہ بن آنے واحد کے لیے راستے سے نہ ہٹنا بلکہ مستقل طور پر پیوستا اپنے آپ کو مصروف رکھ اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے کہ تجھ کو خلق کیا گیا ہے چنانچہ ظاہر باطن کو متاثر کرتا جاتا ہے باطن ظاہر کو متاثر کرتا جاتا ہے دونوں سات سات آگے بڑھتے ہیں اور اس مقام پر اس مقام پر ایسا معلوم ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک مجموعہ ہے فقط نام انسان جسم کا نہیں ہے بلکہ جسم و نفس کی ترکیب کا نام ہے جسم و نفس کی ترکیب کا نام ہے کہ یہ انسان ہے بالکل اسی طرح انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک مقصد کے لیے بنا ہوں مجھے اس مقصد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تو کائنات میں ہر شئے جس شئے کو بھی اللہ نے پیدا کیا جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا جس ذرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ہر شئے اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے اور جہاں اس شئے کا کمال ہوگا اس کی مدد ختم ہوگی اس کا وقت ختم ہوگا اس کا عہد ختم ہوگا اس کا وعدہ ختم ہوگا بلکل اسی طرح انسان سیر تکاملی کی طرف جا رہا ہے سیر کمال کی طرف جا رہا ہے اپنے نفس کو لیے ہوئے اس کا جسم آگے بڑھ رہا ہے اس سیر کمال میں جیسے وہ اپنے غیب نفس سے متاثر ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے اس سیر کمال میں وہ غیب حقیقی سے متاثر ہوتا جاتا ہے اور ہر آن اس کی مدد چاہتا ہے کہ میرے لیے سیر تکامل میں کوئی مددگار ثابت ہو کوئی معین ثابت ہو ذات واجب عین کمال ہے انسان کو طلب کمال میں اگر ذات واجب سے قربت کی خواہش پیدا ہو تو یہی ہے جستجو یہ ولایت اس سیر تکاملی میں اگر انسان کمال کی طلب میں نکلے اور طالب کمال ہو کر راہ دھونے اور ایسی راہ دھونے کہ جہاں یہ معلوم ہو کہ غیب تو متاثر کر ہی رہا ہے کسی ایسے غیب سے مدد مانگو کسی ایسے غیب سے مدد مانگو جو اپنے کمال کی منزل اعلیٰ پر فائز ہو تو اب یہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ طلب کمال اصل میں طلب ولایت ہے بلکل صحیح بلکل صحیح اللہ ہی ولی ہے اور پھر وہ ایسا ولی ایسا ولی کہ جہاں ولایت پہ اچھڑے تو وہ جمع کا سیغہ نہ استعمال کرے ولی کی جمع ہے اولیاء ولی کی جمع ہے اولیاء تو یہ ہو سکتا تھا کہ اولیاء اوکم کہ تمہارے اولیاء ہیں اللہ رسول صحب ایمان نہیں مفرد کلمہ استعمال ہوا تحقیق یہ ہے کہ اللہ تمہارا ولیاء اور رسول اور صحب ایمان اس کی جمع نہیں ہے جمع نہیں ہے ایک کے لئے استعمال کیا مطلب یہ کہ میری ولایت حقیقت ولایت ہے نبی کی ولایت اور صحب ایمان کی ولایت میری ولایت کے تابع ہے نور ایمان نور ایمان نور ایمان نور ایمان نور ایمان ایمان دیکھیں آپ سمجھیں یعنی یہ لف ایسا استعمال ہوا کہ جیسے کسی واحد کے لئے استعمال ہوں یہ کافی ہے اللہ تمہارا ولی ہے آگے آیت کے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مگر ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون صلاة ویوتون زکاة وهم راکعون اللہ ولی ہے رسول اور صاحبان ایمان یہ اولیاء نہیں ہے اس مطلب کو سمجھ نہیں کوش کیجئے یعنی مطلب یہ کہ اولیاء ہوتے تو ایک دوسرے کی زد ہو جاتے ایک دوسرے میں اختلاف ہوتا ایک دوسرے کی طبیعت میں فرق ہوتا ایک دوسرے کے لئے حیرانی ہوتی نہیں یہ ایک سلسلہ ہے کہ تحت ولایت الہی یہ ولایت رسول کی بھی ہے یہ ولایت ولی کی بھی ہے یہ بہت اہم مندل ہے بشرتے کہ آپ یاد رکھیں ہزاروں مرتبہ آپ نے اس آیت کو سنا ہے مگر ایک مرتبہ غور تک کیجئے کہ قرآن مجید نے جمع کے سیغے بھی استعمال کی ہیں علیاء کے ایک مقام پہ جاد شیعاتین اپنے اولیاء کی طرح وحی کرتے ہیں جیسے اولیاء رحمان ہیں ویسے اولیاء شیطان بھی ہیں شیعاتین یہ قرآن پر وہاں ہوں شیعاتین لیوحون الہ اولیاء یہ حقیقت ہے کہ شیعاتین اپنے اولیاء کی طرف اشارے کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور وحی کرتے ہیں وحی بھیجتے ہیں لفظ وحی کو استعمال کیا ہے لفظ وحی کو استعمال کیا ہے شیطان کے لئے اور پھر اولیاء اہم الہ اولیاء اہم تو آپ نے دیکھا کہ ان کے لئے تو یہ جمع کا سغہ پسند کیا گیا مگر جہاں اگانگت ولایت بتلانی منظور تھی وہاں ایک ایسے لفظ سے جو واحد کے لئے استعمال ہو مدعا و نکالا کہ جہاں یہ معلوم ہو کہ ولایت رسول ولایت حق سے الک نہیں ہے اور ولایت وسی ولایت رسول سے جدا نہیں آئے بس میں چاہتا تھا کہ یہ ایک اہم مسئلہ آج آغاز ہی میں زیر بحث آ جائے آپ نے اس کو سمجھ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ سیر تکاملی تو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کسی کا کمال کی تلاش میں جانا کسی کا کمال کو دھون سیر تکاملی بشر میں انسان کے لیے بجد اس کے کچھ نہیں بجد اس کے کچھ نہیں ہے کہ اس کو کسی ولایت کا سہارہ ملے بجد اس کے کچھ نہیں ہے کہ کوئی ولی سہارہ دے اور ظاہر ہے کہ اللہ سے برکل کوئی ولی نہیں ہے مگر اللہ 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 ہونے کے باوجود اللہ اللہ ہونے کے باوجود وہ کائنات کا قالق ہونے کے باوجود جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو ظاہرے کے پہلے انسان کو شاید عمر کن سے پیدا ہو کیا ہو پہلا انسان حکم کن سے پیدا ہوا ہو مگر اس کے بعد تو ایک سلسلہ ڈال دیا کہ یہاں بھی بظاہر سبب رہے ماباد سبب بنے پانی بر سے عبر سبب بنے زمین سے غلہ ہو گئے تو زمین سبب بنے اور اسی طرح سے تمام ازباب پیدا کیے تاکہ اس کے نتائی جائیں ورنہ اس کی خدرت کو ازباب کی ضرورت نہیں ہے بلکل اسی طرح سیر تکامل بشر میں ولایت حق کافی ہے مگر چونکہ وہ مسبب ہے اس لیے وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سیر تکامل بشر کے لیے وہ ولایت تحت ولایت حق رہے جس کو بشر دیکھ سکے جس کو بشر دیکھ سکے جس کو بشر محسوس کر سکے یہ ولایت رسول ہیں یہ ولایت وسیع رسول ہیں کہ جو محسوس ہو سکے کہ اس شان کا عبادت کرنے والا اس شان سے زکاة دینے والا اس شان سے جہاد کرنے والا اس شان سے عمر حق کو قائم کرنے والا یعنی جو محسوس ہو تاکہ انسان جو فطرتا نقال ہے وہ کوشش کرے کہ کچھ ہم بھی اس کے پرتوں سے لیں ذات واجب غیر مرئی ہے ولی تو یقین ہی ہے مگر جو نظر نہ آئے اس لئے لازم یہ تھا کہ جیسے شریعتوں کے لئے رسول بھیجے اور نبی یعنی بھیجے بلکل اسی طرح انسانیت کے سہارے کے لئے ولی آئے اور ولی آئے اور انسان کو راہ کمال بتلائے سیر سیر تکاملی بشر میں انسان کی مدد کرے اور اسی سہارے کو ولایت کہتے ہیں گفتگو یہاں تک پہنچی اور ظاہر ہے کہ ہم آج صبح کی تخیر سے مسلسل ہیں اس لئے ایک اور منزل اور وہ منزل اگر تیہ ہو جائے آج تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنے والی دو تقریروں میں اب ہم اپنے اختتام کے قریب ہیں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اس کو آج آپ تائے کر لیں میں آہستہ آہستہ بولنے کی کوشش کروں گا تاکہ دماغوں پر بار نہ ہو گرا نہ ہو دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک ہے اسالت حدف حدف کے معنی آپ کو معلوم ہے تیر سے اگر کسی مقام پہ نشانہ لگایا جائے تو اس نشانے کو کہ جس مقام پہ آپ تیر چلائیں گے حدف کہتے ہیں حدف کے معنی یہ ہے کہ مقصد حدف کے معنی یہ ہے مدعا حدف کے معنی یہ ہے منتحہ نظر حدف کے معنی یہ ہے کہ آپ کا مطلوب حقیقی اسالت حدف کے معنی یہ کہ انسان کی نگاہ میں یہ رہے کہ کسی صورت مدعا ملے حسالت حدف کے معنی کسی صورت مدعا ملے اور ایک دوسرا پہلو ہے اور وہ ہے تقدیس حدف حسالت حدف تقدیس حدف یعنی وہ حدف ہی کو مقدس جانے یہ ایک اہم علمی بہت چھڑ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کافی مسائل ان تقریروں میں سنے ہیں اور محفوظ کیے ہیں اس تقریر کو بھی محفوظ کیجئے ایک ہے اسالت حدف ایک ہے تقدیس حدف حدف یعنی جو مدعا ہے وہ مقدس ہے اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ اسالت حدف کہ کسی نے کہ ہماری نظر میں تو یہ ضروری ہے کہ آدمی اس کرسی پر جائے اس منزل پر آئے یا یہ تجارت کرے تو اسالت حدف کے جو لوگ قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہاں پہنچنا لازم ہے اب اچھے طریقے سے چلو غلط طریقے سے چلو کسی کو لوٹ کے چلو کسی کو مار کے چلو بہرحال مقصود حدف ہے وہاں پہنچو ایک یہ طریقہ ہے ایک طریقہ ہے کہ نہیں تغدیس حدف کہ حدف مقدس ہے تو طریقہ بھی مقدس ہو دیکھ رہے ہیں حدف مقدس ہے تو طریقہ بھی مقدس ہو تو اسالت حدف کے جو قائل ہیں اب وہ جس طرح سے بھی آ جائیں جس طرح سے بھی آ جائیں تو دنیاوی امور میں دنیاوی امور میں تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مدعا کو کیسے حاصل کرتے ہیں کیسے حاصل کرتے ہیں اور جہاں تغدیس حدف ہو کہ مقصد تو ہے مقدس لیکن اگر وسیلہ نہیں ہے تو رکھو ٹھیرو جب تک کہ صحیح وسیلہ نہ ملے اگر ابو سفیان آکے کہ علی تمہارے حق شن گیا اور ہم مدد کرنے کو دیار ہیں تو علی یہ جانتے ہوئے کہ حدف مقدس ہے اس کی مدد کا انکار کر دیں کہ میں حق کے معاملے میں باطل کی مدد نہیں چاہتے آپ میرے مطلب کو سمجھ گئے اب اس کی زد پر کچھ ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو بھائی ہم کو تو ہمارا مدعا مل جائے ہم کو تو ہمارا مدعا مل جائے صفین کی لڑائی میں عمیر شام نے عمیر ممنین کے لشکر پہ پانی بند کر دیا مشہور واقعہ ہے کہ لشکر عمیر ممنین نے حملہ کر کے پھر نہر کو اپنے خبزے میں لے لیا مالک اشتر نے کہا پانی بند کر دیں ارشاد فرمایا تغدیس حدف بیزار بائی ہم اجازت نہیں دیں ہمارا حدف اس طرح سے نہیں حاصل ہوگا ہم کو تو اسی راہ سے جانا ہے جس راہ کو ہمارے مولا نے تیع کیا ہے ہمارا 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 ان لفظوں کو آپ سمجھ ہے اسالت حدف تغدیس حدف اسالت حدف کی طرف جو گئے یعنی جن کی نگاہوں میں فقط حدف ہے اب جس طرح سے ملے جس طرح سے حاصل ہو جائزے بھی آپ کو محصر آ جائے بھئی لے تو وہ دنیاوی اقتدار ہو یا دینی اقتدار ایک برا نمونہ عمل سامنے آتا ہے کہ ایک اچھے کام کے لئے غلط راستہ اقتیار کیا تو ایسی صورت ایسی صورت میں یہ منزل ولایت کے لئے بھی یہی منزل ہے کہ اسالت حدف تغدیس حدف یعنی اگر کوئی کمال کی طرف جا رہا ہے اور اس کو قیال یہ ہے کہ میں کسی صورت ولی ہو جاؤں تو اب وہ جو بھی راہ ہے قیار کر لے آپ نے اسی طرح سے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہیں ایسے جو اسالت حدف کے لئے ہر راستے سے ولی بننے کو تیار ہو گئی نیموریانی کے عالم میں رہیں جذت کے عالم میں رہیں نہ رہائے ہو حق کے ساتھ جائیں کسی صورت جائیں اور ایک طریقہ ایتھا کہ سائر کمال کی طرف جائیں کہ قلب تاہر ہو تو جسم بھی تاہر قلب ذکر کرے تو جسم بھی بندگی کرے اگر قلب محبت میں جائے تو جسم تابع شریعت ہو جائے اور اس طرح سے حق کی راہ میں بڑھیں وہی راستہ اختیار کریں جو حق نے معین کیا ہے اور اس طرح سے تقدیس حدف جن کے پیش نظر ہے تقدیس حدف جن کے پیش نظر رہے وہ یہ نہیں دیکھ وہ یہ نہیں دیکھ تے کہ ولایت ملی یا نہیں ملی وہ یہ کہتے ہیں کہ بندگی میں نے کی یا نہیں کی میں نے بندگی کی یا نہیں کی اور اگر میں نے بندگی کی ہے تو یقیناً ایک منزل آئے گی کہ جہاں میرا حق میرا مالک میرا مولا مجھے سرفراز کرے وہ سرفراز کرے جو مقام مجھے میسر ہو وہ یقیناً نتا کرے گا میرا کام تو اس کے حکم کی تعمیر اور اس کی نظر ایک ہی آیت پر ہے سورہ حشر راستے 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 جاؤں راستے 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 مندل پر جو کامل ہو وہ اپنی بصیرت سے نہ کامل ہے تو پھر کس کی بصیرت ہے کا حمل ہے آپ نے دیکھا اس لئے کہا 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 نہیں میں یہ اسالت حدف کا قاہل نہیں جب تک وسیلہ مقدس نہ ہو طریقہ مقدس نہ ہو مجھے ضرورت نہیں مجھے اس عمر کی ضرورت اور اس کے بات ہم ان لومنین کہتے ہیں کہ شروع سے یہ ہوتا رہا اما واللہ لقد تکم مسہا فلان دنیا کو معلوم ہے کہ یہ پیراہن کسی اور پر زیب نہیں دے سکتا تھا مگر پہن لیا گیا یہ دھیلا ڈھالا پیراہن تکم مسہا جو نامناسب تھا مگر پہن لیا اور پہن والا یہ جان رہا تھا اور وہ جان رہا تھا کہ میری مثال میری مثال اس حدف سے یہ ہے کہ جیسے آسیا کو نذبت مہور سے ہے آسیا جیسے مہور کے گرد بھو میں میں مہور ہوں مگر ہوا یہ کہ فساد لدونہ صوبہ میں نے بھی ایک دوسرے پیراہن کو پسند کر لیا وہ توائید انہا کشا میں نے اپنا مو پھیر لیا باوجود مسائب اور میں دیر تک سوچتا رہا کہ کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ لڑ پڑو یا صبر کرو رہید انہا صبر اللہ تاہ جا میں نے دیکھا کہ صبر کرنا ہی مناسب ہے سوچتا فسبر وفی عین قضا وفی الحلق حجا میں نے صبر کیا میری آنکھوں میں کاتے کھٹک رہے تھے میرے گلے میں پھانس تھی ارات راسی نحوہ میں دیکھ رہا تھا میری میرا سوٹ رہی آپ نے دیکھا حدف کی منزل میں نے پسند نہیں کیا اور یہاں تک ایک دو 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 زمانے پر زمانہ یا دنیا غری غیری اے دنیا میرے غیر کو دھوکہ دینا فینی تلق تو کے سلاس میں نے دین مرتب تلق دیا ہے یا دنیا غری غیری میرے غیر کو دھوکہ دے مجھے نہیں فینی تلق تو کے سلاس اور پھر وہ وقت آیا جب آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ گزشتہ بصیرت کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے لئے آپ قابل قبول ہیں ہم ممنین فرماتے ہیں اپنی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے قدر شخشقیہ میں جاتے جاتے اس نے ایک جماعت کو مقرر کیا اور یہ قیال کیا کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں فیال اللہ ولی شورہ ہائے علی کو شورہ سے کیا کام ہے مگر مگر میں نے بھی یہ کیا کہ میں سات سات رہا یہ اڑے میں نے پرواز کی یہ زمین پر آئے میں نے ان کے سات اٹھنے بیٹھنے کی کیوں کیوں رشاہ تعاملاتے ہیں میں ان کے بذرگوں سے کب ڈر رہا تھا جو ان سے ڈر جاتا ہے نارے آنڈری نارے آنڈری آنڈری مَتَادَ مَتَادَ رَيْبَ فِيَّ مَالَوْوَلِ مِنْهُمْ حَتَّى سِرْتُ اُقْرَنُ الْاَلَحَ ذِهِ النَّذَائِرِ وَلَاکِنَ اَسْفَفْتُ اِذَا صَفُو وَتِرْتُ اِسْتَارُو اور اس کے بعد وقت گزرا اتنا طویل زمانہ گزرا چوویز برد گزر کے اور اب دنیا جمع ہوئی تو اس طرح سے جمع ہوئی کہ اب نہ نامزدگی ہے نہ شورہ ہے نہ الیکشن ہے اب سارا مدینہ سارا یسرب بسرے کے تمام علاقے کے لوگ مختلف مقامات عرب سے لوگ آئے ہوئے ہیں یمن کے لوگ سب کے سب گھر پر اب آپ آئیں ارشاد سرمایا دعونی والتمسو غیری اب بھی مجھے چھوڑو کسی غیر کے پاس جاؤ فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ آمْرًا لَهُوْ وُجُوهُنْ وَالْوَان میں کچھ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جس کے مختلف رنگ ہیں مختلف چہرے ہیں ابھی تم سمجھ نہیں سکتے لا تضبط بحیل اقول وہاں تمہاری عقلیں ثابت نہ رہ سکیں گی اور سنو اگر تم نے جبر کیا اور میں نے قبول کیا تو اللہ رکب تو بے کم بے ما عالم ہو میں تمہارے گردن پر سوار ہو جاؤں گا اس علم کے ساتھ جو مجھے حاصل اور روز بس جسے ملامت کرنے والے کی ملامت مجھے ڈرانا سکے گی اور اس کے بات کہتے ہیں اس کے بات کہتے ہیں کہ اتنے زمانے میں نے گزار دیئے مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انہم لم یسمعو کلام اللہ از یقول گویا انہوں نے سنا ہی نہیں تھا کلام قدا کو کہ جہاں یہ کہا گیا تلک دار العاقرہ دیکھئے یہ تغدیس حدف تلک دار العاقرہ نجعلہا للذین لا يريدون قلوبا فلان ولا فسادا والعاقبت للمتقین یہ سورہ قصص کی آیت آپ نے پڑھی اپنے قدبے میں کہ دار عاقرہ ان کے لئے ہے جو غرور نہ کریں جو فساد نہ کریں جو قلوب مرتبت نہ چاہیں اور آقبت متقین کے لئے ہے اس کے بعد بے اختیار کا اگر یہ مجمع نہ ہوتا بیعت کرنے والوں کا اور اگر خدا قیامت کے دن یہ پوچھنے والا نہ ہوتا کسی عالم سے کہ تم کو جب موقع ملا تھا تو تم نے عدل قائم کرنے کی کیوں گوشی نہیں کی تو میں اس ناقے پر مہار کو اس کی ڈال کر اسی طرف ہاگ دیتا جہاں سے یہ ناقہ آیا تھا اور اس کے آقر کو وہی پہلا جام پلا دیتا ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی نے اٹھ کے کوئی خط دیا خطبے کے دوران میں خطبے کو روک کے خط پڑھا اور اس کے بعد خطبہ بند ابن عباس نے کہا وہیں سے خطبہ شروع ہو ارشاد حرمایات تلک شکشقتن حضرت یہ ایک قیفیت تھی اظہار قیال کی کہ جو ختم ہو چکی یہ ایک قیفیت تھی اظہار قیال کی جو ختم ہو چکی تو اس کے یہ معنی تھوڑیئے کہ جذب تھا جذب تھا نہیں بلکہ جہاں تک کہنا تھا وہ کہ چکے تھے ابن عبیر حدید نے کہا علی اور کیا کہتے ہیں ساری تاریخ اسلام تو علی بیان کر چکے تھے تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں تقدی سے حدف پیش نظر ہے اس لئے غلط طریقے استعمال نہ کیے جاؤں غلط طریقے استعمال نہ کیے جائیں جمل کی لڑائی میں مروان ابن حکم اسیر ہو کے آیا اسیر ہو کے آیا امام حسن مشتبہ نے سفارش کی ارشاد فرمایا چھوڑ دو بیٹا چھوڑ دو میں اس حالت میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ اس کے چار بیٹے بادشاہ ہی کریں گے اور خود یہ حکمرانی کرے گا تو جو کچھ ان کی اولاد نے کیا آلِ رسول سے وہ دنیا کو معلوم ہے مگر اس کے باہو جہود آپ نے کہا کہ راستہ یہ نہیں ہے راستہ یہ نہیں ہے کہ اسیر کو قتل کیا جائے یہ طریقہ نہیں ہے کہ اسیر کو قتل کیا جائے حدف نہ ملے نہ ملے وسیلہ تو مقدس ہو تو آپ نے دیکھا یہ وسیلے کے تقدس کے ساتھ جب حدف کو مقدس کیا اور اپنا وقت گزار کے وہ دنیا سے اکیس محرم کو رخصت ہو گئے تو دل و دماغ پہ چھا گئے نسلوں میں سما گئے عارفوں کے لیے سالکانِ راہ کے لیے مشعلِ ہدایت بن گئے اور سب کی زبان پر آجوہی کا نام رہا اس لیے کہ انہوں نے کوئی غلط راہ کبھی اختیار ہی نہیں کی یہ وہ منزل ہے یہ وہ منزل ہے ولایت کی کہ جہاں جہاں ولی برحق اپنی ولایت ذاتی سے نہیں تحت زل ولایت الہی کام کر رہا ہے ہو گئی آج کی گفتگو میں نے وقت قتم کیا ان کا نام ان کا ذکر ان کا تذکرہ حرآن ہو اور قیامت تک ہو تو جب بھی سیری نہیں ہوگی سیری نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی کہ جو اصول معین کی ہے وہ اصول اتنے کٹھن ہیں اتنے دشوار ہیں کہ حرکس و ناکس کے لیے ان اصول پر کار بند رہنا ناممکن ہو جاتا ہے یہ یہی گھرانہ یہی گھرانہ ہے جن کے معین اصول جن کے معین میں اپنی گزشتہ تقریر میں کسی تقریر میں شہادت امام رضا کے پہلے تذکرے میں کہہ رہا تھا کہ ہندہ بنت عامر ابن عبداللہ نے اپنے شوہر سے یہ قاہش کی کہ یزید اگر تو اجازت دے تو میں علی کی بیٹی کو اپنے گھر بلا دوں دیکھئے اسی باپ کی بیٹی ہے اصول معین ہے اصول معین ہے وہ آئیں آئیں اور شام میں یزید کے گھر میں پہلی مجلس وفا ہوئی سر حسین کو لے کے زینب نے بھائی کے مسائب پڑھے اور اس کے بعد بے اختیار حکم ہوا کہ اب شام برداشت نہیں کرتا ان مسائب کو آل رسول پر عوام باغی ہو چکے چھوڑ دو قائدیوں کو چھوڑ دو تقدیس حدف یزید نے کہا کہ بلاو دربار پھر بلاو عابد ممار کو تخت کے داہنے جانب جگہ دی حدات کو بلایا بیڑیاں کٹوا دی اور اس کے بعد ایک سپیت کپڑا دربار میں باندھا گیا چادر اس چادر کے پیچھے سیدانی آئی اور ادھر یزید نے کہا کہ فرزند رسول جو کچھ ہونا تھا ہو چکا حسین قتل ہو گئے فرزند رسول اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر مقتول کا خونبہہ دے دیا جائے مقتول کے غرصہ کو تو غرصہ مقتول قاتل کو معاف کر دیتے ہیں کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کہ آپ کے باپ کا خونبہہ دیا جائے دیت دی جائے امام کی زبان سے ابھی کچھ نکلنے بھی نہیں پایا تھا کہ پرزے کے پیچھے سے ایک آواز آئی یزید یہ خونبہہ کس کو دے رہا ہے خیامت کے دن میرے نانا کو دینا خیامت کے دن یہ خونبہہ میرے نانا کو دینا اس نے معذرت کی اور کہا شہزادی آپ سفر کے لیے آمادہ ہیں کہا ہاں ہاں مجھے جانا ہے میں واپس جانا ہے اور پہلے بھائی کے پاس جانا ہے دیکھئے دو دن باقی ہے چہلوم کو غریبوں کا چہلوم دو دن باقی ہے اور ہم کو کئی منازل ابھی تیہ کرنے ہیں کہا کہ آپ اپنا لوٹا ہوا سامان واپس چاہتی ہیں فرما ہے نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں مگر ایک بات ہے یزید وہ لوٹا ہوا سامان آ جائے تو میں ایک امانت کو لے لوں وہ لوٹا ہوا سامان سامنے آیا اور علی کی بیٹی نے ایک ایک چیز کو ہٹایا اور اس کے بعد بھائی کا کرتہ اٹھا کے موں سے لگا بس ہو گئی دفتگو آج امام رضا کی شہادت تھی امام رضا راوی ہیں امام رضا راوی ہیں کہ مجھ سے میرے پدر اگرامی موسیبن جعفر نے کہا موسیبن جعفر راوی ہیں کہ مجھ سے میرے پدر اگرامی جعفر ابن محمد نے کہا جعفر ابن محمد راوی ہیں کہ مجھ سے میرے پدر اگرامی محمد باقر نے کہا محمد باقر راوی ہیں کہ مجھ سے میرے پدر اگرامی زین العابدین نے کہا اور وہ یہ کہتے تھے علی ابن الحسین کہ قیامت کے دن جب یہ اعلان ہوگا کہ فاطمہ عرصہ محشر میں آ رہی ہے اور جب پیغمبر استقبال کریں گے اور پوچھیں گے کہ زہرہ کیا لائیں تو فاطمہ اپنے بچے کا لہو بھرا ہوا گرٹا پہ موسیقی